اسلام علیکم آج ہم چنگیز چکن چنگیزی بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ سب سمان لیا ہے ایک کلو چکن لیا ہے ہم نے یہ دھوکے صفہ کر کے رکھ لیا ہے اور ساری گرہوی کے نئے یہ سمان لیا ہے ہم نے اس کے نئے ہم نے یہ چار پیازے لیا ہے گرہوی زیادہ ہوتی ہے اس میں اسی لئے اسے سلائس میں کٹ لیا ہے ٹپاٹر لیا ہے چار یہ بھی ایسے موٹے موٹے تکڑوں میں کٹ لیا ہے ہم نے آئل اس کے حساب سے ڈالیں گے ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ جب ڈالیں گے جب دکھائیں گے آپ کو بارہ سے پندرہ ہم نے کاجگو لیا ہے یہ دو چمچ بھر کے ادھر لسن تیج لیا ہے ایک چھوٹی کٹوری ہم نے تین چمچ ہو گئی ہے ہم نے دہی لیا ہے تین چمچ چھوٹی کٹوری دو نیبو لیا ہے نمک تیج کی حساب سے ڈالیں گے لال میرچو پوڈر ہے یہ دیڑ چمچ ایک چمچ بھر کے ہم نے دھنیا پوڈر لیا ہے کچھ ہری میلچے لیا ہے یہ تیج نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی ہم نے کٹ لیا ہے تھوڑی ساپ ڈالیں گے دو چھوٹکی ہم نے ایسے کر کے دو چھوٹکی کسوری میتھی لیا ہے یہ سوکی وی یہ ریڈ چلی پوڈر ہے یہ اور کشمیری لال میرچ چلی پوڈر یہ لیا ہے ہم نے ایک چمچ کیونکہ اس میں یہ تیج نہیں ہوتا کلر کے ہمارے تھوڑا کلر اس کا آئے گا تھوڑا سا ہم ریڈ کلر ڈالیں گے یہ والا جنتہ کا ریڈ کلر ڈالیں گے ہم آدھا ٹی سپون ہم نے چینی لیا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون ہم نے چاٹ مسالہ پوڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون ہم نے یہ زیرا پوڈر لیا ہے تھوڑی سی یہ مل چلی ہیں یہ سب گرہوی میں جائے گا اس کی گرہوی بنے گی پیسیں گے یہ ہم تھوڑا سا فرائی کر کے سب چیز ہم تھوڑی دیر ہم میری نیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر ہم چکن کو میری نیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اگر چاہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ ایک گھنٹے کی نہیں رکھ سکتے ہیں ہم آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم ہاتھ کے ہاتھ ہی اسے پکائیں گے مینٹ میں ہم ادھا گلسن ڈال دیں گے تھوڑا سا روک لیں گے گرہوی میں ڈالنے کی نہیں ہے دائی بھی آدھی ڈال دیں گے اس میں آدھی روک لیں گے ڈال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پہ یہ نمک بھی ڈالیں گے تھوڑا سا پون کے قدیب گوش کے چکن کے لائے ہم تھوڑا سا ہی ریڈ کلر ڈال دیں گے چکن میں تاکہ اس میں ریڈ کلر آ جائے ریڈ ریڈ دیکھنے لگے اس میں ہم تھوڑا سا نیبو بھی ڈالیں گے ایک نیبو ڈال دیتے ہیں پھر ضرورت ہوئے کی تو اور ڈالیں گے گرہوی میں ڈال دیں گے اس کا بیلنس بن جاتا ہے ہم نے کلر بھی ملا لیا اس میں سب چیزیں جو ڈالیں گے وہ بھی مکس ہو گئی ہم نے یہ پون چمچ کے کریں یہ ہم آئل بھی ڈال دیتے ہیں اسی میں ہی ہم فرائی کریں گے اس سے پہلے ذرا سا ڈال دیتے ہیں پورا ایک چمچ ہی ہو جائے گا چھوٹا ڈش کا چمچ ہے ڈال دیتے ہیں اس سے سب کو مکس کرتے ہیں کٹ لگا لیتے ہیں اس سے تاکہ یہ جلدی سے گل جائے یہ دیکھیں اس سے ایک دو کٹی لگانے وہ تمہیں اس سے رکھ دیتے ہیں اس سے گریو کی تیاری کریں گے ہم نے ہمارا ریج نیٹ ہو جائے گا سارا مسالہ اس کے اندر سب چلا جائے گا اسے لئے اسے رکھ دیتے ہیں ڈھک کے ہم نے کلر ہے چوٹھائی چمچ کے کریں کلر ڈال دیتے ہیں آپ زیادہ ریڈ لینا چاہتے ہیں زیادہ لے سکتے ہیں ویسے ہم کشمیری لال میلچ بھی ڈالیں گے اس سے بھی تھوڑا ریڈ کلر ہوگا اسی لئے ہم نے ایک چوٹھائی چمچ ہی ڈالا ہے فان چڑھا دیا اب ہم اسے گریری میں کر کر دیں پورا لپیڈ کے خوب اچھے سے کور کر کر اور اسے تلنے کے نئے رکھیں گے سام میں تھوڑی میڈیا مات پہ رکھیں ہم سب ایسی فرائی کریں گے اس نے اوئل تو ڈالا ہوئی ہے اس میں ریڈ کلر آ جائے گا بلکل تو وہ اچھا لگے گا اسی لئے ہم نے ہاتھیں پیس لگا دیئے اس میں فرفان میں فرفان چھوٹا ہے تو اسی لئے بچائے گوش نے چکن میں پانی چھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسے ایسی پلٹ کے اور گولڈن براون کی طرح اسے سکھ لیں گے بلکل ریڈ ہو جائے گا سکھنے کے بعد سکھنے کے بعد نشان آنے لگیں گے اس میں جب ہی اچھا لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن چنگیزی میں ایسا ہی کلر ہوتا ہے پھر دیکھاتے ہیں پھر دیکھاتے ہیں آپ کو چکن سکھ لیا ہے ہم نے سب آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہو گیا بلکل کلر بھی کتنا اچھا لگ ریا آپ دیکھیں سکھ گئی سکھ گئی اب ہم اسے دوسرے چولے پر رکھ دیتے ہیں گیس کو کڑھ دیتے ہیں بن نہیں تو کڑھائی چڑھاتے ہیں گرہویں کی تیاری کرتے ہیں کڑھائی چڑھا دیا اس میں گرہویں کی تیاری کریں گے گرہویں کی تیاری کریں گے ہم اس میں تھوڑا سا اویل ڈالتے ہیں بس اتنی ڈالیں گے چھوٹا سا ٹی سپون ہمارے جیسے ناپ کے نہیں ہیں ہم یہ لے کر آئے تھے یہ ناپ کے نہیں ہیں یہ ڈشکت سے جو ڈشکا چمچ ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہے پھر ہم نے تین چمر ڈال دیا ہے تھیل گرم ہو جائے گرم مسالہ ہم نے پیساوائی لے لیا ہے سابوت نہیں ڈالا گرچہ آپ سابوت ڈالنا چاہے تو آپ سابوت ڈال سکتے ہیں یہ تھیل گرم ہو گیا اس میں پیاس ڈال دیتے ہیں پیاس کو ہم فرائی کرتے ہیں جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جائے کلر نہیں بدلنا چاہیے اس سے اس کا گلابی ڈار گلابی کلر آ جائے گا بلکل جا جائے گی سلو آنچ پہ یہ کریں پیاس بلکل جائے گلابی غلالوج اگل گلابی نہیں ہو جائے اپا دیکھ سکتے ہیں سلو آج پہ ہی نرم ہوتی ہے زیادہ تیز آج پہ کریں گے تو وہ گولڈن ہونے لگتی ہے سلو آج پہ ہی گھلابی ہوتی ہے گلابی جیسے ہمیں چاہیے تھی بیسی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرم سے گلابی ہو گئی ہے سلو سلو آج پہ 10 منٹ لگے ہوں گے ہمیں 8 سے 10 منٹ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ٹماٹر بھی ڈال دیتے ہیں ٹماٹر بھی نرم کرنے تک ٹماٹر بھی پکائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کاجو بھی ڈال دیں گے اسی میں ہری میل چے بھی اس میں ڈال دیں گے ہم پیساو ہی ڈالیں گے آپ کے پاس پیساو نہ ہو تو آپ سابود بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ پر کیوں کہ اس کی گرہ بھی بنے گی تو اس کے ساتھ ساتھ پیس جائے گا کرم مسالہ بھی سابود ڈال سکتے ہیں سابود ڈالیں گے تو سب گرہ بھی کے ساتھ سب پیس جائے گا اسی لیے یہ تھوڑے نرم ہوئیں گے جب تک ہلکی آج پہ اس ایسی میکس کر کے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے یہ گلیں گے ٹماٹر سب دھیمی آج پہ دکھاتے ہیں بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے چھوڑ دیتے ہیں بیچ بیچ میں ایسی چیک کرتے رہیں گے پھر دکھاتے ہیں ساتھ منٹ ہو گا پیاس کو ٹماٹر کو پکتے ہیں ٹماٹر بھی ہمارے نرم ہونے لگیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں ایک ٹماٹر ہمارا ہرہ تھا اچھا ٹماٹر بلکم وہ تھوڑا سا رہ گیا اور سب ٹماٹر ہمارے نرم ہو گئے ہمچے دیکھیں ہمیں اس میں رڈ چلی پوڑر ڈالیں گے اب اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سے زیادہ لیا دیوڑھ ٹیسپون لیا دھنیا پوڑر بھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں تھوڑی در فرائی کریں گے چار پانچ مینٹ اور ہلکی آج پہ پہ پکائیں گے مکس کر کے یہ دیکھیں سب مکس کر دیا سیلو آج پہ چار سے پانچ مینٹ اور پکاتے ہیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں چار سے پانچ مینٹ کے بعد دیکھیں پیاز چماتر کو پکتے ہوئے چال سے پانچ منٹ ہو گئے چولے کو بند کر دیتے ہیں اور گریری کو پیس کے لاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو ایزا سی تھنڈی ہو جائے پھر پیس کے لاتے ہیں مکسی جار میں ڈال کے گریری بھی بلکل پیس لیے مہین جو ہم نے مسائلہ بنایا تھا پیاز ٹماٹر میرچ دھنیا سب چیز ڈال کے مہین مکسر میں پیس بنا لیا ہے دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے یہاں پر چار ٹی سپونڈ ڈال دیا ہے اس میں اویل زیادہ ہوتا ہے چکن چنگیجی میں چکن چنگیجی میں ہوتا ہے اسی لیے ہم نے چار چمچ تیل یہ ڈال دیا تین چمچ ہم نے گریری میں ڈالا تھا ہمارا گرم ہو گیا ہم اس میں ادھا گلستان کا پیس ڈال کے بھونیں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دیا تھا چکن میں ہلکیاں آج پہ اسے فرائی کریں گے ٹھوڑا سا یہ بس اس کا کچھا پن تھوڑا سا دھوڑا ہو جا اسے خوشبو آنے لگا ہے بس اتنے ہی فرائی کرنا اس کو میریم آج پہ یہ دیکھیں دا گلستان ہمارا بھونتے ہوئے ایک سا دیوڑ منٹ ہو گیا اسے کچھا پن دور ہو گیا اب ہم اس میں یہ گریری بھی ڈالیں گے ہم اچ بہل کو سلو کر لیں گے گریری بھی ڈالیں گے ہمارے میں سارے مسا لے گئے بس ہم نے جو تھوڑے بہتے دے گئے وہیں ڈالیں وہ اب ڈالیں گے اس کو سب کو مکس کر دیتے ہیں ملکہ ہاتھ سے دگلہ سن بھی مکس ہو جائے گا ہم نے چولہ تھوڑا سا تیز کر لیا اس میں ہم یہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھے کپ کے خدیب ہمارا مسالہ یہ پک جائے گا اور اس میں جو ڈالیں گے مسالے وہ بھی پک جائیں گے ہمیں گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں ہمیں ڈالیں گے تھوڑا سا روک لیں گے پاسے ڈالنے کے لئے شکر کے سادسنی مریں گے ڈالیں گے ہم نے آدھا ٹی سپون لیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑے ہلکی آج پہ کریں یہ اچھلتا ہے یہ اوپر دھیان سے آدھا چکمچ ہم چاٹ مسالہ کوٹر بھی ڈال دیں گے اسے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ملچے کٹی گئی یہ بھی ڈال دیں گے چال سے پانچ یہ بھی بعد میں ڈالیں گے چکن کے ساتھ چلی ڈال دیں گے آدھی ڈالیں گے پھر دیکھیں گے ملچ سے ضرورت ہوئے گی تو کلر کے نہیں ہے تو پوری ڈال دیں گے اس کو مکس کرتے ہیں دیکھیں ہماری گرائی بھی پک رہی ہے ہلکے ہلکے ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے چیس کے حساب سے نمک کے ہم نے چکن میں تو ڈالی رکھا ہے ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون ہی ڈال دیتے ہیں گرائی بھی کم پڑے گا تو دیکھ لیں گے زیادہ ہو گیا تو پھر ہمارا چکن ہی خراب ہو جائے گا اس میں تھوڑا کم ہی ڈالیں کیونکہ یہ بھنا ہوا ہوتا ہے بلکل یہ دیکھیں اس میں مبال آنے لگا ہے اب ہم اسے دیمی آنچ پہ پکاتے ہیں پانچ سے سات منٹ پھر دکھاتے ہیں آپ کو ڈکٹر پکائیں گے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہم پانچ سے سات منٹ پھر دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں ہمارے دو سو تین منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اویل چھوڑ دیا آج بلکل اسی لوگ ہے بیتے ہیں یہ چھٹے اڑھنے لگی ہیں اویل کی ہونے لگا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سے خوشبو بھی بہتی بہترین آ رہی ہے جیسے بازار میں ملتا ہے بلکل ایسے خوشبو آ رہی ہے ساتھ ساتھ ہم یہ زیرا پوڑر بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے روکا تھا سارا سامان ہم نے وہ ہی ڈالا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا سارا چاٹ مسالہ جو روکا تھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اسی میں اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دائی بھی ڈالیں گے ہم نے اس میں پانی ملا لیا ہے ایک سے دو چمچ تاکہ یہ پھٹے نہیں تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے میکس کریں گے ہم نے یہ ایک کرم بول لیا تھا آدھا ہم نے چکن میں ڈال دیا تھا آدھا اس میں ڈال دیا یہ دیکھئے اسی کے ساتھ ساتھ ہم چکن بھی ڈالیں گے اس میں اس میں تھوڑا سا یہ پک جائے گا یہ چکن جو فرائی کر رہا تھا یہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں چھوڑا ہم نے تھوڑا سا ہلکا کر لیا دیکھئے یہ بھوننے لگا ہے اسے ہوئیل اوپر آنے لگا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دن گولڈن چکتے چکتے ہو گئے یہ جیسے ہوتے ہیں چکن چنگ ایسی میں یہ دیکھئے بلکل دیکھ سکتے ہیں کلر کے مارے اور دکھائی نہیں دے رہے ہیں قریب سے دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے سب یہ دیکھئے آپ سب دیکھ سکتے ہیں آرام سے یہ گولڈن گولڈن سا ہو گیا بلکل فرائی ہو گیا اچھا سا ہم اسے سب کو مکس کرتے ہیں چولا تھوڑا سا تیز کر لیتے ہیں اس میں ایک اُبال آنے کے بعد چاہ سے پانچ منٹ کے لیے ہم دھم پر چھوڑیں گے اسے تکے اس کی گرہی کا سارا مزہ اس میں جگن میں چلا جائے اسی لیے یہ کسوری میتھی جو لیتی گھر کی سوکی بھی ہے ہم نے اسے تھوڑا سا کڑھائی میں ڈال کے گرم کڑھائی کر کے اور اس میں ڈال دیا تھا اس کی وجہ سے بلکل قراری ہو گئی اور ہاتھ سے آرام سے کھرش کر لیے ہم نے اس میں یہ بھی ڈالیں گے سوکی میتھی یہ دیکھیں آج تھوڑی سلوئی کر لیں تاکہ یہ اُڑے نہیں اور اس کے دم میں آرام سے سب بھوٹیوں کے اندر تک چکن کی سب اندر تک ساری گرہ بھی ہو سب مزہ چلا جائے اسی لیے یہ ضروری ہے ہلکے آج پہ ہم چھوڑیں گے ماشاء اللہ بہت ہی بہتر ہیں ناری ہے آپ ضرور بنا کے اور کھا کے ضرور دیکھئے گا اس میں تھوڑی سی میتھی کم لگ رہی ہے زیادہ سی میتھی اور ڈالیں گے دیکھاتے ہیں آپ کو اسے چھوڑ دیں گے چال سے پانچ منٹ کے نہیں اس میں بنے گی میتھی تو ہم تھوڑی سی اُپر سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ گھر کی ہے بھونی بھی بلکل اسے ڈھک کے پکاتے ہیں چال سے پانچ منٹ دیکھاتے ہیں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے پکتے ہوئے چنگے جی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ ڈال دیتے ہیں ڈال دیں گے ڈال دیں گے زرم میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے اُپر سے بس ایسی ڈالنی ہے تو خوبصورت لگے اور ہمیں اس میں ڈال دیں گے چنگیزی بلکل تیاز ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگا اور خوشبو بھی بہت اچھ ہارہی ہے آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے دیکھیں اور اگر اچھا لوگ ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سبسکرائب ضرور کریے تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اسی لئے سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور ہم اسی لئے نئی ریسپی ڈالتے ہیں آسان آسان تاکہ آپ سب آرام سے بنا سکیں اور اچھی بھی اسی لئے کہ ٹیس مچھی ہو اسی لئے ہم یہ ڈشیں سب بناتے ہیں ایک نئی ویڈیو ڈالتے ہیں اسی لئے تاکہ آپ کو پسند آئے اور آپ ہمیں لائک کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اسی لئے چینل کو سبسکرائب کریں اگرچہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہم نے بہت ساری ڈال رکھی ہیں آپ ہمارے چینل پہ ضرور دیکھ سکتے ہیں ساری بہت ساری ویڈیو ڈال رکھی ہیں ہم نے اور آپ سب پسند کر رہے ہیں اسی لئے ہم یہ ویڈیو آگے تک ڈال رہے ہیں ریسیپی اپنی نئی نئی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں